اور آپ قریش میں انتہائی غیرت مند جوان تھے بہت ہی قوی توانا صاحب جرت و بسالت تھے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایمان لانے کی وجہ سے دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں قریش پر غالب اور آپ قوی ہو چکے تھے عبداللہ بن جبان کی لونڈی نے آپ کو روکر عرض کیا اے ابو امارہ ابھی آپ کے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو الحکم یعنی ابو جہل نے جو نازیبہ حرکت کی آپ نے اس سے ملاحظہ نہیں فرمایا اس نے آپ کے بھتیجے کو خوب برا بھلا کہا انہیں بہت تکلیف پہچائی اور ان کے ساتھ انتہائی ناروہ برتاؤ کیا حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا یہ سن کر سیدنا امیری حمزہ رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے کسی کے پاس روکے بغیر تیزی سے حرم شریف کی سمت میں بڑھے جیسے کہ تواف قابعہ کے لیے جلدی کیا کرتے تھے جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو دیکھا ابو جہل اپنی قوم کے ساتھ بیٹھا ہے آپ اس کے سر کی جانب کھڑے ہو گئے اور اپنی کمان اس کے سر پر دے ماری جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا قریش کی شاخ کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے تو سیدنا امیری حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا آج مجھے کون روکے گا مجھ پر میرے بھتیجے کا معاملہ خوب ظاہر ہو چکا ہے میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں حق پر ہیں خدا عزب جل کی قسم میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اگر حمد ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ ابو جہل نے کہا ابو امارہ کو جانے دو خدا کی قسم میں نے ان کے بھتیجے کو واقعی برا بھلا کہا تھا یوں سیدنا امیری حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے سیدنا امیری حمزہ رضی اللہ عنہ اٹھے آپ نے فرمایا میں نبی علیہ السلام کے سچے ہونے گواہی دیتا ہوں یہ میرے بھتیجے اپنے دین کو آج ظاہر کر دو اب مجھے پسند نہیں کہ مجھے ہر وہ چیز دی جائے جس پر آسمان سایا کنا اور اس کے بدلے میں اپنے پہلے دین پر لوٹا ہوں سیدنا امیری حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے کے بعد اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ اشار فرمائے میں نے اس وقت اللہ تعالی کا شکر ادا کیا جب اس نے میرے دل کو ہدایت دی اسلام اور دین حنیف کی طرف اس دین کی رحنمائی کی جو رب کریم کے طرف سے آیا ہے اور اپنے بندوں سے آگاہ اور ان پر لطف و کرم فرمانے والا ہے جب پیغام خداوندی کی ہم پر تلاوت کی جاتی ہے تو ہر آقل و دانا کی آنکھ سے آنسوں کی لڑی بن جاتی ہے یہ ہدایت کے ایسے صحائف ہیں جنہیں احمد مجتبا جان جانان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں یہ ایسی آیات کے ساتھ آئے ہیں جن کے حروف واضع ہیں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مخدومہ مطعہ ہیں کوئی بے سروپا تمہیں ان سے دور کر کے اندھیرے میں نہ ڈال دے اللہ عز و جل کی قسم کیا ہم ان کے لئے ان کو دشمن کے حوالے کر دیں گے نہیں نہیں اور ہم ان سے قوم سے ان کے لئے لڑیں گے اور تلوار سے فیصلہ کریں گے